ہم بات کرتے ہیں اسکیپیز کی خارش کی بیماری ہے بچوں میں بہت زیادہ آج کل کومن ہے یہ بھی حبس کے موسم میں بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے ہی موسم شروع ہوتا ہے اس میں بڑھ جاتی ہے ایک سے دوسرے کو ہو جاتی ہوتی ہے بچہ سکول میں جاتا ہے سکول میں ساتھ بیٹھنے والے کو اگر خارش ہے تو اس سے اس کو ہو جاتی ہے گھر میں آ جاتی ہے گھر میں ایک فر سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے کو ہو جاتی ہے ہم عمومی طور پر ایسے بچوں کو جو لوشن لگانے کے لیے دیتے ہیں وہ فیملی والے صرف ان لوگوں کو لگاتے ہیں جن میں صرف خارش ہو یا ان کے دانے بنے ہوئے ہو حالانکہ یہ جراسین ایک چھپا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس کس باڈی میں ہے بڑھوں کے اندر عمومی طور پر یہ دانے نہیں بناتا بٹ وہاں بھی چھپا ہوا ہے بچوں کے اندر یہ کان کے پیچھے بیٹھتا ہے بگلوں میں بیٹھتا ہے بشاہ بولی یا گب بیٹھتا ہے تو اس لیے ایسے بچوں کو ہم لوشن دیتے ہوتے ہیں لیکن لوشن کے لگانے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آنکھیں اور ہونڈ چھوڑ کے کانوں کے آگے پیچھے سر سے لے کے پاؤں تک سارے دسم پر لگانے میں چھپے لیے عمومی طور پر جو ڈاکٹرز ایڈلٹ والے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں جی گردن سے نیچے ایڈلٹ میں یہ سر کے اوپر نہیں جاتا جراسین ایڈلٹ میں آپ گردن سے نیچے لگائیں بچوں کے یہ کان کے پیچھے بھی بیٹھتا ہے چیکس پہ بھی آ جاتا ہے سر پہ بھی ہوتا ہے سر میں جیسے آئل لگاتے ہیں اس طرح لوشن لگانا ہے سارے گھر والے اکٹھے لگائیں رات کو لگائیں بارہ گھنٹے لگا رہے ہیں صبح اٹھ کے نہلا کے کپڑے بدلتے ہیں تین دن کا یہ کورس ہوتا ہے یہ سارے اگر کر لیں تو گھر سے یہ بیماری نکل جائے گی لیکن اگر کوئی ایک فرد کو بھی آپ نے نہیں لگایا اس سے پھر باقی سب لوگوں کو دوبارہ ہو جائے گی چھے چھے میں انہیں سال سال یہ گھر سے نہیں جراسین رکلتا دیمہ کی طرح اس لیے اس کو پروپر لیوشن لگائیں لوشن آم مل جاتا ہے تین مارکیٹ میں سکیویز کا تو وہ آپ کئی سے بھی لے سکتے ہیں کوش شکریہ